جنتا کرفی کی وجہ سے شہر حیدرباد میں انسانی زندگی مفلوج ہو کر رہی گئی ہے اور ہر طبقے کا شخص معاشی طور پر حیران و پریشان ہے بالخصوص وہ افراد جو قرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں گھر کا قرائے ادا کرنے میں زبردست دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مکاندار بھی سلسلے میں قرائے دروں سے وہ قرائے اصول کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے جنتا کرفی کے دوران افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں جس کی ایک جھلک فلکنما پولیس اسٹیشن کے حدود میں دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں مکاندار نے اپنے قرائے دار کو قرائے ادا نہیں کرنے پر قرائے دار پر حملہ کر کے شریف زخمی کر دیا جس کے بعد فلکنما پولیس نے مکاندار کے خلاف ایک مخدمہ درچ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا جس کی گھل گھنٹے پر رہتا ہوں مہیں میں تین سال سے مکاندار کون ہوں مہیں میں یہ مہنے کا کیرائیا نہیں دیا تو جو یہاں ہے کہ ایک حراسمن سٹاٹ کرے یہ میرے چھوٹے بھائی ہے انہوں مرے ساتھ تین مہنے سے تو جو یہاں مہنے کو یہ مہنے کیرائیا پوچھے تو میں آئی آبھی نا دے تو مہیں ابھی میرے کو سیلیری نہیں آئی میں سیلیری بھائی سو دے تو مولے تو اس حانے میں پسکتا ، نیرے پر تلٹھی ہوگاً اس کی صوتی پر Почему مٹو مل retit متجاملے پر جدavic سرو کیا ہے مکان دار کا آپ کے کرانی کی شاپ ہے ان کا کونس ایریاں ہے وہاں ہے گھر کے بازو کی چھے ان کا تکل کھڑے پیچھ سنے آپ ہر چیز میں حراسمنٹ کرنا ٹوچر کرنا سنے اب میں بورنگ کھل لے گیا تو بورنگ کا پانی جب تک نہیں چڑھا تو میں تو رہے بھائی کو جب تک نہیں نکالا جب تک پانی نہیں جاتا ہوں ہر چیز میں لیڈیز کو جو موکہ بول دینا کیا ہے سری آخر کسیار صاحب آپ تو بولے آپ لوگوں کو جو اسو غریبوں گی مدد کریں گے بول کے بولے مگر ایک کیا مدد ہو رہی بولو آپ اتنا ظلم حمالے اوپر کتنے مہنے کا کرایا جنے آپ ایک ہی مہنے کا کرایا جنے اپنے دیتوں ملکے بھی بولا وہ بھی مہنے کا کرایا مہی تو جو اسو اب بیچ ہونا ان کے بچوں کی اسکول کی فیز جنے گاتے ٹوشن کی فیز دنائے گئتے سر آپ لوگاں تو ہر چیز ماف کریں پھر انہوں سکول کی فیز ٹوشن کی فیز کھانتے جاتے ہیں میرا جو سر چار ہزار پانچ سو کرایا ہے سر میرا سنیا موسیقی